اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوام کی دلچسپی مارچ میں ہے کیا ان کے حقوق کے لیے بھی کوئی مارچ نکالنے کے لیے آمادہ ہے کیا ان میں سے کوئی ایک بھی مارچ سندھ کی عوام کو ان کے حقوق ان کے مسائل سے واقعی نجات دلوا پائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے دوسری جانب روس یوکرین تنازے کی بھی بات کریں گے جہاں امریکہ سمیت مغربی ممالک روس کے گرد معاشی گھیرہ تنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں سادھ پیوٹن کو دنیا میں تنہا کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے کیا یہ اقتماعات موثر ثابت ہوں گے کیا روس دنیا میں تنہا ہو جائے گا دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کا اس اہم معاملے پر موقف ہے کہ یورپی یونین کے صفیر پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے ہنگامی اجلاس میں یوکرین کی حمایت کریں ایسے میں پاکستان کو کیا خردار ادا کرنا چاہئے ان تمام معاملات پر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے امانوں کا تارف آپ سے کروا دوں میسا سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تذیعہ کار سعید کازی صاحب سینئر تذیعہ کار زفر حلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ سینئر تذیعہ کار جنرل ریٹائرڈ امجر شویب صاحب بھی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید قاضی صاحب آپ سے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی وزیراعظم صاحب سب کو کہتے رہے کہ گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں اور لگتا ہے کہ کل خود ہی گھبرا گئے اور پھر پہنچ گئے چوزر برادران سے ملاقات کرنے کے لیے جی ہاں یہی لگ رہا ہے اور ان کی گورنمنٹ شروع سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ کوئی بھی پچھلی جو گورنمنٹ بھی آپ دیکھ لیں انمیہ نواز خیف صاحبی تین سال بعد ان کو جو ہے وہ جانا پڑا تھا مگر میں اس کو اور آنگل سے جو آپ نے انٹرو میں بات کی ہے کہ بھئی یہ کر لیں بالکل اس کی آئین میں موجود ہے اس میں عوام کی کوئی بھلائی یا بہتری ہوگی مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر خان صاحب کے خلاف یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلے ڈیڑھ سال میں یہ فوری طور پر الیکشن نہیں کراتی یہ کرا بھی لیتے ہیں تو ملبہ اگلی گورنمنٹ پہ آ جائے گا کوئی بنیادی سٹرکچرل ہمارے ہاں سٹرکچرل ایشیوز ہیں یہ گورنس جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو فریضی علیوی استعمال کرتے ہیں نا یہ خاصی مسلیڈنگ ہے سٹرکچرل ایشیوز ہیں ایک دنیا بھر میں ریسیشن ہے یہ نظام کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ ناکام اور برباد نہ رہو عوام کے پوائنٹ آف ویو سے اور اشراف یاکو ماشاءاللہ کوویڈ میں بھی انہوں نے لا تعداد بلینرز بنے ہیں تو اس لیے اس میں کیا ہے میرے خیال میں میں ذاتی طور پر ایز ایسٹوڈنٹ آف پولٹکس سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کو چلتا کر دیا جائے تو ڈیڑھ سالوں میں شاید پھر ان کی کوئی پولٹیکل جو کیپیٹل ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا جتنی تیزی سے ریخت ہو رہی ہے دنیا بھر کے اور ہمارے محشت میں جی ازماؤں حلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے اپوزیشن بات کریے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے شاید خاکان عباسی صاحب نے آجے کہا کہ چودری برادران کی ضرورت نہیں ہے ان کے بغیر بھی ہم ادم اعتماد لا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چودری برادران کی واقعی ضرورت نہیں ہے شاید خاکان عباسی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں فیڈریشن میں کتنے سیٹس آپ کو چاہیے پانچ سیٹس سے تو میں نے پانچ سیٹس اگر نکل بھی گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر پانچ سیٹس آپ خرید سکتے ہیں جو بولی لگی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر چودری ساتھ ہیں کہ نہیں مگر بات اصل یہ ہے کہ دیکھئے ادھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ گورنٹ نے کامیاب نہیں ہوئی ہے لوگوں کو کہنے میں کہ ہمارے ہماری گورننس ایسی رہی ہے اور وبا اور انٹرنیشنل ڈیولپنٹ ایسے رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے ہمارا قصور نہیں ہے they have failed ہمارے جو uneducated electorate ہیں جو simple لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ان کے دوران ہر چیز مہنگا ہو گیا لہٰذا ان کا ہی قصور ہوگا کچھ زیادہ کہتے ہیں چلیے اگر یہ corrupt نہیں تھے تو incompetent تھے اب ایسے ملک کے electorate کو ان کو سمجھانا کہ no actually کچھ اور مسئلہ ہے بڑا مشکل ہے تو یہ گورنٹ کی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حالانکہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اور کامیاب بھی ہوئے کافی حد تک آپ نے دیکھا ہے کہ exports اور production کیا کیا نہیں کیا انہوں نے مگر پھر بھی public has not bought their version public پھر بھی سمجھتی ہے کہ یہ اگر corrupt نہیں تو niہلی سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو یہ ایک impression ہے ایک perception ہے perception وہ کہتے ہیں sometimes is more than reality تو بڑا مشکل ہے اس کو نکالنے کے لیے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک serious threat ہے government کا اور جس طریقے سے یہ ان کو override کرنا چاہتے ہیں unfortunately افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ویسے اچھا طریقہ نہیں ہے مجھے تو میں تو سمجھتا ہوں جب آپ کو IMF کہتی ہے کہ 10 روپیہ بڑھاؤ اور آپ 20 روپیہ کم کر دیتے ہیں تو یہ تو ایک irresponsible action ہے اور اس کا نتیجہ ہوگا آپ دیکھیں گے مارچ میں IMF delegation آکے شاید وہ suspend کر دیں payment ساتوان tranche پہ شاید وہ negotiations بھی suspend کر دیں اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو طریقہ نہیں ہے اور ہماری conditionality پہ آپ نے کہا تھا کہ قیمتیں بڑھائیں گے یہ وہ آپ نے یہ نہیں کیا لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ tranche اور یہ program آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا ہے ہم نئے government کے لیے ٹھہریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سے چیزیں ہیں جو اس government کا قصور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ they have been incompetent غلطیاں انہوں نے ضرور کیا ہے مگر میں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب چیز ان پر تھوپنا اور کہنا اس لیے یہ term بھی نہیں complete کر سکتے ہیں یہ غلط بات ہے یہ نہیں کامیاب امین اگر کامیاب ہو جائے تو برا ہوگا اور اگر نہیں ہو جائے پھر بھی ایک perception جو آپ کا ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے امجر شیب سب آپ کو کیا لگتا ہے آدم اعتماد کی مہم کے معاملے پر حکومت یا opposition دونوں میں سے کون زیادہ اچھے طریقے سے بہتر پتے کھیل رہا ہے اور ایک اور point سر جو بڑا ہی serious اس موقع پر اٹھائے جا رہا ہے کہ اگر آدم اعتماد تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو scenario ہوگا کیا opposition اس scenario کو سنبھال پائے گی بشناللہ رحمان نے رہے گی لیکن یہ پتے بتے تو کچھ نہیں یہ کھیل رہے یہ ساری game ہے ذاتی مفادات کی یہ جس طرح کا بھی یہ بات کر رہے تھے لالی صاحب بھی کہ یہ ایک international phenomenon مہنگائی کا ہی رونا روتے نہیں اسی پہ زیادہ بات چیت تو مہنگائی کے اوبر ہے ہم آپ حکومت کو corner کر رہے ہیں باقی آپ کہتے ہیں کہ جی مس گورننس ہے گورنس کے ایشوز آپ ریز کرتے ہیں تو مس گورننس وغیرہ یہ چیزیں تو شاید میں رکھا لے ہیں یہ اصل ان کا جو مسئلہ تھا وہ ان کے بادے تھے جو انہوں نے بادے کی ہے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو وہ exploit ہوتے نظر آتے ہیں وہ بلابال اپنے مختلف جلسوں میں ذکر کرتا ہے کہ اتنی نوکنیاں دے نہیں تھی اتنا لیکن یہ جو ادم اعتماد والا قصہ تھا یہ مہنگائی پہ چلا ہے ہم ہم مہنگائی والا قصہ اگر اس کو آپ دیکھیں تو ان کے پلے بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل فرنومنہ کے خلاف کھڑے ہوکے اگر یہ اپوزیشن کی حکومت آ جائے تو یہ کچھ ٹرکیں دکھا دیں گے وہ بھی کچھ نہیں ہوگا یہ صرف یہ ہے کہ اس کو نکالنا ہے کسی نہ کسی طرح باقی یہ سب کو اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اگر حکومت ان کے ہاتھ میں آ بھی جائے تو وہ اس کو یہ مہنگائی ختم نہیں وہ کر سکتے اب اس کے لیے وہ جوڑ توڑ اور لوگ آپ کو پتہ میں آئی تھی تو اس میں بھی لوگ بہت سے باہر سے آکے ان کو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ لوگ وہی ہیں جو ہمیشہ ہر دور میں اپنی قیمت وصول کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور انہی کو یہ کانٹیکٹ کرنے ہیں کہ تحادی جو ہیں وہ نہیں مانے کہ تحادیوں کا لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہونے تو تیار نہیں ہیں لیکن جو جو پی ٹی آئی کی اپنی سبھوں میں موجود ہیں جو کہ باہر سے آئے سے اسی طرح کو پی ایم ایلن سے کو پی کیا جا رہا ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ آگے کے بعدے لے کس سے اور کون پورے کرے گا کیونکہ آئندہ آنے والی حکومت اگر پی ٹی آئی کی نہیں ہے تو کسی بھی اور پارٹی کے پاس اتنی بڑی بڑی موجودی آنے کے چانسز نہیں ہیں کہ وہ خود بنا سکے ہم ان کو پھر ایلائیز چاہیے ہوگی جس میں پھر بوقت ہوگی پی ایم ایل کیوں اسی طرح اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے سامنے آئے گی ایم قیم ہر دور میں آئی ہے حکومت میں صرف اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے وہ اسی طرح آئے ہیں کہ ایم پہ آکے انہوں نے سوڈے باد یہ کیا ہے کوئی ایسا شاید ایک کا دور گودھرا جیس میں وہ حکومت میں نہیں تھے پانہ ہمیشہ حکومت میں رہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انسیڈنٹی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی اپنے مفادات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا وہ سیف پھیل رہے ہیں لوگ اگر آج ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے کہ یہ پوری طور پہ لو کانفیڈنٹ کی موو چل نکلتی ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ لو کانفیڈنٹ کی موو میں اگر لوگ ان کو وعدہ بھی کر دیتے تو چوبیس گھنٹے سے زیادہ اگر وقت گزر جائے تو وعدے بھی پھل جاتے ہیں لوگ کیونکہ ان کو کہیں ہیں نہیں ٹکریں مار رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ نو کال نو کانفیڈنس موو میں وہ کامیاب ہوگی میں نے آگے ایک دن سعید کائی صاحب کے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا جو میری سوچ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے ان کو اس اس کھیل میں لگا دیا ہے کہ آپ نو کانفیڈنس اور یہ مارے مارے پھر رہے اس کے لیے جبکہ تئیس مارک جو انہیں لانگ مارچ کرنی تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکلے وہ بھول گئے ہیں یہ اس پہ کام نہیں ہے کر رہے ہیں تو جس شخص نے بھی ان کو یہ کام یہ رستہ دکھایا ہے وہ اپنے اپنی کیمپنگ چلا رہا ہے دھڑا دھڑ الیکشن کے لیے اگلے الیکشن کے لیے جو پوائنٹ دیئے ہیں پیپلز پارٹی نے جو کچھ وہ بات کرنے وہ درحقیقت ایک منیپسٹ رہے جو الیکشن کے لیے وہ دے رہے ہیں جو مطالبات جن کا وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مطالبات مطالبات کس سے کرنے ہیں وہ درحقیقت ایک منیپسٹ تو یہ وہ اپنی بات کرنا چاہیں گے کیا واقعی چودے برادران کے پانچ جو ووٹ ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جیسے حلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ایمکیم کہاں سٹینڈ کرتی ہے ایمکیم والے آج بڑے سیدھے طریقے سے پوچھ رہے تھے کہ وزیراعظم بتائیں کہ اگر جو تبدیلی لانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ تبدیلی کہاں ہے اور حکومت کی تبدیلی کے بعد اپوزیشن بھی اس اوالے سے کلیر کرے ایمکیم ہر جگہ پہ کھڑی ہے جہاں بھی انہیں کھڑا کر دیا جائے گا لہٰذا وہ جو ہے وہ وہ بڑے اچھی ان کی پولیسی ہے وہ ہر حکومت کیسے بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ایسے کرتے ہیں جیسے وہ اپوزیشن میں ہم 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 سیٹ اپ میں وہ موجود ہوتے ہیں مگر جو بنیادی صاحب چھوپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں بنیادی سوال جو آپ نے اور جنرل صاحب نے بھی اٹھایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ کوئی پولٹیکل کوئی میننگفل پولٹیکل چینج ہونے جا رہی ہے ہم کیا کریں گے آپ اس ملک پر ایک سو تیس بلین ڈالر کا کرزہ ہے اور ہم جو ہے بال بال ہمارا کرزے میں جکڑا ہوا ہے کوئی پالیسی ہے ہماری کارٹلز جو ہیں انہوں نے پوری طریقے سے مشت کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے ابھی میں ابھی پروگرام میں بٹی صاحب سے کہہ رہا تھا اپنے شو میں کہ جی حکومت وہ کہتا ہے جی یعنی حکومت کی ملازم ہے ایف آئی اے بھی فلان بھی بھائی حکومت کارٹلز کی ملازم ہے یہاں پہ ایک ایک کارٹل جو ہے وہ ریپریزنٹ ہوتا ہے آپ کی قومی اسمبلی میں ان کے ان کے اپنے بندے ہیں ہمارے ٹی وی پر ایک صاحب نے کہا کہ جی پچیس بندے ہیں میرے پاس وہ بھی بہت بڑے سرمایہ دار بھی ہیں اور سیاسدان بھی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہاں ایک خوفناک میننگفل تبدیلی کی ضرورت ہے خوفناک تو نہیں کہنا چاہیے پازیٹیو تبدیلی کی ضرورت ہے ایک کے بعد دوسری ریاست میں دیکھیں ترکی میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ ویو اف سٹرائک شروع ہوگی ہے ایران میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کازکستان میں کچھ اصلا لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ایک پندرہ دن بعد آپ کو قیمت بڑھانی پڑتی ہے بال بال آپ کا کردے میں جھکڑا ہوئے کوئی پالیسی ہو جو ہمیں اس غلامی اس توق سے باہر نکالے کیونکہ اس غلامی کے اس توق کی وجہ سے یہ تو بات ہم آگے کریں گے نہ ہم خارج پالیسی میں آزاد ہو سکتے ہیں جس طرح وہ کہا تھا احمد ندیم قاسم نے کہ بے وقار آزادی ہم غریب ملکوں کی تاج سر پہ رکھا ہے بیڑیاں ہیں پاؤں میں تو ان بیڑیوں کو اتارنے کے لیے کیا کسی کے پاس کوئی منشور ہے ایک پٹے ہوئے معاشی نظام جس میں امریکہ کہا جا رہا ہے کہ انیس سو تہیس اور چوبیس میں ممکن ہوا سیول وار شروع ہو جائے یہ میں نہیں کہہ رہا بارپرا والٹر کی کتاب آئی ہے سی این این کا یہی تیسز ہے جو جو ان کا بہت بڑا اخبار ہے فائنانشل ٹائم اس میں اس خوف کا کیا جا رہا ہے تو کیا کوئی ایسی ویجنری لیڈرشپ ہے جو ہمیں اس دلدل سے باہر نکالے اور یہ جو یہ جو اوپر اپنی جان بچانے کے لیے جو لڑائی لڑ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں جنرل صاحب کہ یہ یہ تو اپنی جیلوں سے بچنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو میرے خیال میں اور اور ایک اور بات تیرہ کا الیکشن ہوا اس سے پہلے آٹھ کا الیکشن ہوا آپ بھی کرا لو کل پھر کرا لو الیکشن الیکشن میں فرق ہوتا ہے یہاں کا سب سے میننگ فول الیکشن تھا نائنٹین سیونٹی کا اس کے پیچھے ایک تحریک تھی اس اس تحریک کے بعد غلطیاں بھی ہوئیں خرابیاں بھی ہوئیں آئین دے گیا آپ کو وہاں بہت بڑی اس میں جو ہیں پاکستان لیکن کیسا اب اب تو وہ پولٹیکل کلچر ہی نہیں رہا بھئی کلچر کیا رہ گیا کہ اوپر اب تو کوئی ایتھکس بھی نہیں رہی ہے ہماری پولٹیکس میں بھئی آپ لابینگ کرتے ہیں جا کے آئیے میں فر ورلڈ بینک میں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پہ جو ہے وہ آپ جو چوکٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں کوئی ہمیں رستہ مل جائے یہ ایسے سیاست ہوتی ہے آج ہم ایک پیج پہ ہیں اور فقر سے جس بات پہ شرم سے ڈوب کے مار جانا چاہیے اس میں کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ آگئے ہیں what is this ایک دن کہتے ہیں ہمارا بیانی ہے اگلے دن کہتے ہیں یار ہمیں facilitate کرو تو ایک sorry situation ہے اور اس میں مجھے ایک خطرہ لگتا ہے عزمہ تنگ آمد بجنگ آمد جس طریقے سے leaderless تحریکیں بن رہی ہیں کچھ عرصہ پہلے ہم نے انڈیا میں دیکھا مودی کا جو اشر کیا کسانوں نے اس کو واپس کرنے پڑے وہ قوانین جو کسانوں کے معاشی قتل کے لیے اس نے بنایا تھے تو ان سے اس سے پہلے کہ کچھ ایسا ہو خدارہ کچھ ایسا بیاں تو ایسی کوئی تحریک مجھے تو شروع ہوتی نظر نہیں تحریکیں بڑی far and few ہوتی ہیں وہ بڑے وہ بڑے چالیس پچاس پہ سا سال لگ جاتے ہیں لیکن تحریکیں بنتی ہیں اور آج بھی دنیا میں بن رہی ہیں میں آپ کو خبر دیتا ہوں اس وقت جو آئی ایم ایف ہے اس نے بقاعدہ ایک انڈیکس بنا لیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس اس معاشی اوپریشن کے خلاف بیک لیش آ رہا ہے اور دنیا میں ہر جگہ آ رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ میں ایک خبر آور بھی آپ کو دے دوں پچھلی دفعہ یہ جو ڈیووس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں خبر آئی کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں نے گمنام جزیروں پر گھر لے لی ہیں کہ اگر اس طریقے سے تحریکیں بنتی ہیں تو کہیں ان کے اوپر لوگ نے چڑھ دوڑیں تو یہ عالم ہے یہ خود جو دنیا کے سٹیٹیجسٹ ہیں دنیا کو چلاتے ہیں وہ خود خوفزدہ ہیں اپنے نظام سے جی اچھا حلال صاحب آپ نے بڑے امپورٹن پوائنٹ کی نشاندہی کی کہ وزیراعظم نے یہ جو قیمتوں کے حوالے سے ریلیف دیا آئی ایم ایف کی جانب سے اس پر اعتراضات بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن آج وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹیکس اتنا زیادہ دیا ہم نے اتنا زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا کہ ہم نے ان کو ریلیف دے دیا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ریلیف پھر واپس ہو جائے گا کیونکہ اگر آئی ایم ایف دیانب سے دباؤ آئے گا تو پھر تو کرنا پڑے گا دیکھئے وزیراعظم صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں قوم کو کہ میں آؤٹ آف دا بلو یہ جو بیس روپیہ کا ڈرپ دیکھا ہے میں آؤٹ آف دا بلو نہیں کیا ہوں میں ذمہوار آدمی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹیکس کلیکشن اتنے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بیس روپیہ کم ایک قسم کی سبسیڈی کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں مگر بات اصل یہ ہے یہ تو چلیے اپنے لیے چل گیا شاید آپ کے قوم میں بھی کچھ لوگ مان گئے ہیں مگر آئی ایم ایف تو چونک کہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایگریمنٹ کے خلاف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا چل نہیں سکتا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ پتا ہے مگر آئی ایم سیڈلی کنفیڈنٹ کہ جب وہ آئیں گے وہ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ آپ نے بات نہیں کیا کیوں یہ تو آپ نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ اگری کریں گے کہ بجلی اور فیول پرائسز ریز کریں گے اور اس کے بعد آپ نے جا کے کارٹ دیا ہے تو ہمیں بتائیں ہم کیسے اب آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں مگر پرائم منسٹر نے ایک فیصلہ کیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ بھائی اگر میں آفس چاہتا ہوں اگر میں جیت چاہتا ہوں اگر میں پاکستان کا پرائم منسٹر رہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں چلے گا مجھے ہیوج منسٹر اگر میں لوگوں کو نہ دوں میں گیا ہوں جتنا بھی میں رسپانسبل رہا ہوں جتنا بھی میں کنسروٹیو اور فسکل ڈسپلن کے ساتھ چلا ہوں آئی ویل لوس ڈی الیکشن یہ ارسپانسبل پالیسی یہ نون کی جو ہے جو آٹھ کڑوڑ انہوں نے چھوٹ کے گئے تھے قزانے میں ایک مہینہ یا دیکھ ہفتے یا دو ہفتے کا امپورٹس دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ تو فیور کرتا ہے ان لوگوں کو جو ارسپانسبل ہیں جو چور ہیں جو پلاننگ نہیں کرتے ہیں جو جن کا پرفارمنس پاکستان کو ختم کر دیا ہے یہ سسٹم ہمارے آگیا ہے ہمارے کو اب اب کوئی جوڈش اب یہ کوئی ریفارم بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ کوئی تیار نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ کریں گے تو آپ کامیاب بھی نہیں ہوں گے لوگ کہیں گے دیشیں شروع ہو جائیں گے کوئی کہے گا یہ دیش بناو کوئی کہے گا وہ دیش بناو تو مجھے ایک بریک لینی ہے آپ پر انہازین ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو بھائیں گے تو ہم بات کریں گے سن میں بایک وقت جو دو مارچ چل رہے ہیں کس کا مارچ زیادہ عوامی حمایت حاصل کر سکتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن اس پر ایک کے بعد ولکم بایک ناظرین سن میں بایک وقت دو مارچ جاری ہیں عوامی دلچسپی کس مارچ میں زیادہ ہے جان لیتے ہیں بیرو شیف سکھر رشید رزا ہمیں ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے مارچ میں موجود ہیں رشید بتائیے گا کہاں پر اس وقت یہ کافلہ پہنچا ہے مارچ کا اور یہ بھی بتائیے گا کہ رسپونس کیسا مل رہا اس کو جی اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی بات کہنے تو اس وقت یہ کافلہ جو ہے چوک بادر پور پہنچ چکا ہے رحمیار خان کے یہاں پر لوگوں کے ایک کثیر تازہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے نہ صرف یہاں پر بلکہ جب ہمیں رحمیار خان سے انٹر ہوئے تھے تو وہاں سے عوام کی بڑا جمع غفیر ہمیں یہاں پر نظر آیا اگر ہم سنسی بات کر رہے تو سنسے جب یہ کافلہ روانہ ہوا تھا تو گھوٹکی پہنچا کافلہ تو وہاں پر ایک بڑی سورت اختیار کر گیا پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ تیس کلومیٹر طویل یہ جو ہے لانگ مارچ تھا جس میں پچیت ہزار سے زائد گاڑیاں اس میں شامل ہیں یہ لانگ مارچ اس وقت رحمیار خان کے چوک بادر پور پہنچ چکا ہے یہاں پر عوام بہت بڑی تعداد میں موجود ہے ہماری تہام یہاں پر ہمیں کچھ بدرزمی نظر آئی انتظامیہ کے جانب سے پولیس کے جانب سے کہ جب ہماری میڈیا کی گاڑی یہ بھی جب آ رہی تھی تو انہیں صحیح راستہ نہیں بتایا گیا تھا صحیح راستہ نہیں بتا جایا تھا ہم گھوم گھوم کے بڑی کاریان کہا جائے کہ زائمیار خان پہنچنے کے بعد بھی ایک گھنٹہ گھومنے کے بعد چوک بادر پور پہنچے ہیں اگر ہم کراچی سے بات کریں اچھا رشید ہمیں یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا رشید یہ بھی بتا دیجئے گا کہ وزیر خارج شاہ محمد قریشی صاحب مسلسل یہ الزام آئیت کر رہے ہیں کہ مارچ کے لیے سرکاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں تو سکاری مشینری کے استعمال ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آیا کہ اگر ہم سکھر کی بات کریں تو سکھر میں ہم نے خود دیکھا کہ مسلسل کارپیشن کی گاریاں جو ہیں جھنڈے لگانے میں استعمال ہوتی رہی جو ان کے بینرز تھے ان کے لگانے میں استعمال ہوتی رہی اور دوسری جگہ پر جیتے خیفور کی بات کریں تو وہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے کا محول نظر آیا تھا مگر اگر ہم عوام کی بات کریں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر خیفور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو رپورٹ بھی کیا کہ وہ بچے وہ نوجوان جن کے پاؤں میں چپل نہیں تھی اور تن پر صحیح مناسب کپڑے نہیں تھے وہ بھی بلاول کی آنے کے خوشی میں ترانوں پر رکس کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے اور وہاں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم نے بلاول کو دیکھنا ہے اور جہاں تک بات رہی تو انہوں نے اس بات کے ثبوت بھی پیش کیے تھے کچھ جب ہم نے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ بھی کور کیا تھا حقوق سندھ مارچ بھی کور کیا تھا تو انہوں نے اس بات پر ہمیں ثبوت بھی دکھائے تھے کہ بہت ساری تصاویر ایسی دکھائی تھی کہ جہاں پر خیفت پارٹی کے لانگ مارچ میں جو ان کے ستائری وسائل کرتری گاریاں ہیں وہ استعمال کی جا رہی تھی اچھے یہ بھی بتائے گا کہ کنڈیاری کے مقام پر آج کوئی تصادم بھی ہوا پی ٹی آئی کے کارکنوں میں اور مارچ میں جو شرکا تھے ان کے درمیان وہاں پر کیا صورتحال پیش آئی اور کیا پھر کنٹرول کر لیا گیا صورتحال کو جو وہاں پر تصادم ہوا تھا تصادم تو نہیں کہا جائے سکا کہ وہاں پر جو ہے جو عوام تھی وہ وہاں پر ان کے کافلے کے سامنے آئے ضرور وہاں پر ان کے کارکنان سنیں کوریشی صاحب کی گاڑی کو گھیر لیا تھا جیالوں نے جی پی ٹی آئی کے جو رہنمہ ہے وہ یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بیپس پارٹی کے کارکنان تھے جنہوں نے ہمارے کافلہ روکنے کی کوشش کی اور سامنے ہمیں گھراؤ کر لیا بگر وہاں پر جو ہم نے دیکھا تھا وہاں پر جو ہمیں معلومات ہوئی ہیں کہ وہاں پر جو عوام تھی وہ نکل کے آگئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مہنگائی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب نکلیں مہنگائی کو کم نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اس کی گاڑی کا گھیراؤ کیا تھا شاہ محمود قریشی کے جو گاڑی تھی ان کا پی ٹی آئی کا کافلہ تھا وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تھے اس کے بعد انتظامیہ نے ساری صورتحال پر کابو پالی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رشید رضا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام طرح صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ اس وقت مہا پر کیا سیچویشن ہے امجر شویب صاحب جب سے یہ مارچ شروع ہوئے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ بلاول کے مقابلے میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجا بھلے ہی عصد عمر صاحب بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں علی زیدی بھی ساتھ ہیں لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بھی کیوں کوئی اور وزیر کیوں نہیں دیکھئے یہ جو پی ٹی آئی کی مہارچ ہے یہ ٹارگٹ کر رہی ہے سندھ کو اور شاہ محمود قریشی کے یہ جو جن یہ پیری مریدی کرتے ہیں ان کے مرید بے تاشا وہاں پہ ہیں خاص طور پر میرپور وغیرہ کے علاقے میں اور دور دراز علاقوں میں تو وہاں پہ یہ پہلے بھی وہاں سے الیکشن دی چکے ہیں اور پوسیبیلٹی ہے کہ یہ اپنے مریدوں کو اٹریکٹ کر سکیں اور پی ٹی آئی کے لیے وہاں پہ سپورٹ مسٹر کریں وہاں ان کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ سندھ کے اندرون علاقوں میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس انتہائی خراب ہے وہاں پہ اور بہت سارے لوگ جو سوچ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں تو یہ ایک مجھے و سیاستدان ہیں شاہ محمود قریشی پیپلز پیری مریدی کی وجہ سے ان کے قریب وہاں پہ ہیں تو یہ سندھ کے اندر اندر تو ان کی کاروائی جو ہے وہ اچھی خاصی ہوگی اور وہاں پہ کوشش ہوگی کہ لوگوں کو مسکر کریں باقی جو بلاول کا کام ہے وہ تو نیچولی ایک ریلیکشنیرنگ ہے یہ کیمپین چلائی ہے انہوں نے جہاں وہ کوشش کریں گے کہ پنجاب میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کی اپنی پریزنس جو ہے اس کو بڑھائیں جو کہ پہلے بہت ہی مفتوش ہے ان کی حالت وہاں پہ پریزنس نہیں ہے پنجاب میں اور اگر پنجاب میں ان کو چیٹیں نہیں ملیں گی تو نیچولی ان کو مرکز میں حکومت بنانے کا پھر کوئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تو سندھ میں ہے جب اصل امتحان تو ان کا تب شروع ہوگا جب یہ مارچ پنجاب میں داخل ہوگا یہ پہنچ گئے رہنگیار خان آگئے ہیں ساؤت پنجاب میں موجود ہے ساؤت پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے وہاں پہ ان کو ہمیشہ پدیرائی ان کی ہوتی رہی ہے اور وہاں پہ ہو سکتا ہے ان کو اچھی ریسپشن ملے لیکن آگے جب یہ آئیں گے سچنٹرل پنجاب میں جہاں پہ نون لیٹ کا زیادہ ہولڈ ہے وہاں ان کو مشکل ہوگی وہاں آکے اندازہ ہوگا کہ یہ اپنے لیے کوئی سپورٹ وہاں مستر کر سکیں یا نہیں تو یہاں پہ تو چھیک ہے ساؤت پنجاب میں ان کا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ابھی آپ کے جو ہلالی صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کتنا موثر ثابت ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا یہ مارچ کیونکہ بلاول صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے مارچ کا آغاز کیا ہے تو وزیراعظم کو پیٹرل اور بجلی کی قیمتیں کم کرنا پڑ گئی ہیں باگے آگے جب مارچ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اسلامباد پہنچیں گے تو پھر دیکھئے گا کہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا دیکھئے جب یہ مارچ شروع ہوا تھا تو میں نے کیا دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا جا کے اس میں فائے بریگیڈ کے لوگ تھے جو اس کے تصویر مجھا بلاول بھٹو کے پولز کی اوپر لگا رہے تھے پولیس موبائل بہت تھی پولیس والے بہت تھے پلین کلوز میں لائی انفارسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھرے ہوئے تھے گورنمنٹ سربنٹس جو ان کے ہوتے ہیں وہ بھی بھرے ہوئے تھے اور کوئی تین سو سے پانچ سو وہ لوگ جو ان کو پیمنٹ کرتے ہیں جن کے وہ جو رینٹ اکراؤڈ جو ہے وہ بھی تھا مگر اور کوئی بیس لوگ تھے جو نعرے لگا رہے تھے دیکھیں ان کا کوئی یہ جذبہ تو کوئی تھا نہیں ایمیرے لگا رہے تھا نہیں ایمیرے لگا رہے تھا نہیں ایمیرے لگا رہے تھا نہیں سپیکرز کوئی خاص نہیں تھے پرسنیلٹیز میں کوئی خاص کرزمہ نہیں تھا میں نے تھا ہی نہیں ایک چوڑی تو میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کتنا سینکشن ہوا ہے یہ بجٹ پہ مگر شروع شروع میں یہ میس یوز آف افیشل فیسیلٹیز جو ہوئی ہے میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اگر اتنے سارے گورنمنٹ کے لوگ اور یونی فارم لوگ اور پولیس موبائلز اور فائر بریگیڈ کے ساتھ نکلتا ہے اس کا کیا ریسپیکٹ ہے لوگوں کا جو لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے کیا ایسی چیز پہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی سعید کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ وزیراعظم کل خارجہ پولیسی کی بار بار بات کر رہے تھے کہ خارجہ پولیسی پہلی حکومتوں کی کیا تھی اس حکومت کی کیا ہے خارجہ محاص پر جو ایشیوز چل رہے ہیں خاص طور پر یوکرین کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پر پھنسے ہوئے جو پولنڈ میں آ چکے ہیں کچھ ابھی بھی سرط پر موجود ہیں وزیر خارجہ کو مارچ میں موجود ہونے کی بجائے پولنڈ میں ہونا چاہیے تھا یا پھر خارجہ محاص پر جو ایشیوز چل رہے ہیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے تھا دیکھیں بلکل آپ نے بجاب فرمایا ہے ہماری خارجہ جو بھی پالیسی جو بھی ہو یا جو ہمارے سفید ہیں جو اب ٹیکس سم دیتے ہیں ان کو اسی لیے ہیں کہ جو ہمارے بشندے باہر ہیں اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو ان کو ریسکیو کیا جائے بلکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ سمجھ رہی نا دیکھیں نا کوئی سر پیار ہی نہیں ہے دیکھیں نا اندر کیا ہے اب مجھے بتائیں نو کانفیڈینس ہو رہا ہے یہ مارچ ہو رہا ہے ایک کی گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ میں وہ حکمران ہیں جو مارچ کر رہے ہیں دوسری کی گورنمنٹ سینٹر میں ہے جو مارچ کر رہے ہیں اوہ بھائی کوئی کام کر لو کوئی یہاں پہ کوئی جس طرح میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ توقع غلامی سے نجات اس ملک کے جو بچارے عوام ہیں پسے ہوئے ان کے لیے کچھ بیٹھو مگر پاور پالٹکس ہو رہی ہے اپنی تعلیہ ازمائی ہو رہی ہے کوئی ایک ایسا خوفناک ڈسکنیکٹ ہے اس تمام رولنگ اشرافیہ کا اس ملک کے عوام سے اور میں ایک اور بات بتاؤں یہ بلکل باور کر چکے ہیں یہ بات میں نے کئی طرح بہت سے سیاستدانوں سے گفتگو میں محسوس کی ہے وہ نہیں سمجھتے کہ عوام اب بیٹر کرتے ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں کون نجی اسٹیبلشمنٹ ہے عالمی مالیاتی ادارے ہیں امریکہ بادر ہے جی یورپین یونین ہے ان سے وہاں سے یہ لے کے آتے ہیں سینکشن کرواتے ہیں وہیں پہ یہ لابین کرتے ہیں وہیں پہ یہ لابین کرتے ہیں تو ایک حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئرانکلی سپیکنگ کہ تیسرا دور جمہوریت کا چل رہا ہے تو اس میں بجائے اس کے کہ عوام کی کوئی عشقشوئی کی جاتی ہمیں لگتا ہے کہ عوام سے اور دور جا رہے ہیں اور ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں بلہ ہم کبھی یعنی ہم نے میند کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے ہم کسی بھی ڈکٹیٹوریل رول کو بلکہ اسی کا گنج ڈالا ہوا ہے جو آج تک صاف نہیں ہو سکا جو زیاد صاحب کہتا تو یہ یہ ایشوز ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی داخلہ پالیسی کا تسلسل ہوتا ہے مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں زفر علالی صاحب تو ساری امریک کریئر ایک ڈپلومیٹ رہے ہیں اور بڑا دسٹنگوشٹ انہوں نے کلکہ کریئر ہے تو یہ ایشو ہے آپ کی کبھی خارجہ پالیسی ازاد نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی مشتہ ازاد نہ ہو کہیں نا چائنہ کو جا کے کہیں کہ جنب آپ یہ بائیس ملک جا کے اس پہ دباؤ ڈالیں کہ یار تم کنڈیم کرو اس کو کہیں جا کے ہمارے پاس ہی کیوں آتے ہیں یوکرین کے تنازے میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے ناظرین اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین امریکہ سمیت مغربی ممالک روس کے گرد معاشی گھیرہ تنگ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سادر پیوٹرن کو دنیا میں تنہا کرنے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے دوسری جانب پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے زفر علالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس صورتحال میں واضح پوزیشن لینے کی ضرورت ہے ہم نے پوزیشن لے لیا ہے ہم نے کہہ دیا ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں ہم نے کہا ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ معاملہ طاخت سے اب فیصلہ ہوگا ہم چاہتے تھے کہ ڈپلومیٹک مین سے ہو اور کیا چاہتے ہیں آپ ہم کہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم گالیاں دیں روس کو یہ تو یہ چاہتے ہیں ہم کیوں گالیاں دیں روس کو بھئی آپ لوگ ہیں کون پوچھنے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے روس کو گالیاں دیں جب آپ نے عراق پہ حملہ کیا تھا جھوٹ بول کے اور دس لاکھ لوگ مار گئے تھے تو یہ جو لوگ ابھی جو سولہ بیس جو ادھر پاکستان میں آکے کہتے ہیں کنڈیم کرو وہ کدھر تھے چلو اگر بیس نہیں ہوتے تو پانچ تو ہوتے پانچ بھی نہیں تھے جب ہندوستان نے کشمیر کو ضبط کر لیا لے لیا حضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل ریزولوشن کے خلاف ہیں کتنے لوگ آکے آپ کو کہیں کہ یہ کہا کہ یہ غلط ہے ایک بھی نہیں چلیے وہ پرانی بات ہے اگر گواہ کے بارے میں ہم بات کریں جدر انہوں نے بغیر پوچھے حملہ کر کے پورچگل کے نکال دیا وہ کوئی طریقہ ہے نکالنے کا دیکھئے میں آپ کو کیا بتاؤں ایک سو ایک یہ ہیں اور دوسری بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیلف ڈیفنس سیلف ڈیفنس یونائیٹڈ نیشنز کا ایک لو ہے بیسک لو اور سیلف ڈیفنس کو امریکنوں نے بہتر کیا وہ پتہ کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا پری ایمٹیو سیلف ڈیفنس اس کے معنی کہ آپ تھیرے نہیں جب تک حملہ ہوا اگر آپ جان رہے ہیں کہ حملہ ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی آپ حملہ کر دیں تو جب انہوں نے وعدہ کیا تھا جب گورپچوف نے کہا تھا خدا کے لیے مجھے نیٹو میں لے لو انہوں نے کہا نہیں 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 ہس کہا نہیں نہیں ریگن نے کہا اس نے کہا اچھا تو یورپین پاور ہم ہے ہمیں ای ایو میں لے لو ہم آنا چاہتے ہیں نہیں نہیں اس کا کیا مطلب تھا آپ نے کیوں نہیں لیا اس وقت آپ نے اس لیے نہیں لیا کہ آپ کو دیکھ دشمن چاہیے آپ نے آپ کو کہا پھر یاد رکھیں نیٹو کو ایکسپینڈ نہ کریں اور ہمارے حدود تک نیٹو کو نہ لائیں انہوں نے کیا کیا کہا ہاں پھر نائنٹی نائن میں پولنڈ ہنگری چیکسیس لفاکیا کو لے لیا پھر دو آدار چار میں بلگیریا اسٹونیا لیٹویا لیتھوینیا رومینیا اسلوینیا یہ ان کو لے لیا دو آزار ناؤ میں آلوینیا اس سولہ تھے تیس ہو گئے حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم نہیں کریں گے پھر جب چھتیس ہونے لگے تو پھر پوٹن نے کہا خدا کے بندے بنو یہ کافی ہے اور پھر اس نے یہ کیا جو آج کیا ہے یہ کس کا قصور ہے اور اگر آپ لوگ اگر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کافی پاکستانی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں لڑے گا یہ ایسا ہی ہے وہ اور نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں پوٹن ختم ہو جائے گا اگر اس جنگ وہ ہار گیا he will be finished رشیا will be finished اس کو کوئی سیریسلی پھر نہیں لے گا پوٹن لڑے گا اور اگر نیوکس آج پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں دو ہائپر سونک ویپنز کے ساتھ دو رشن بومرز اس وقت وینیزویلہ کے ایک آئیلنڈ پر لینڈ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ ہم منڈرو ڈاکٹرن کی ایسی کی تیسی کر کے ہم تمہارے پیچھے ادھر سے آئیں گے اور ہم ادھر ہی رہیں گے اور یہ جو ویپنز ہمارے پاس ہیں یہ ہائیلی یہ بڑے جنہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رشیا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا لڑائی کے سوا نہیں میرا نہیں خیال کیونکہ وہ انہوں نے اپنی پہلے سے تجاویز پیش کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے اس کو انشور کیا جائے اور وہ کسی حد تک جائز اس کی تھی ریکوارمنٹ رشیا کی لیکن یہ نہ ماننے کے بعد پھر ان کے پاس میرا نہیں خیال کہ کیونکہ راستہ رہا دیکھیں میں نے ٹوٹن کا ایک انٹریویو سنا تھا اس میں نے اس سے وہ سوال کیا کہ تم آپ جانتے نہیں سمجھتے نہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بگڑ سکتی ہے اور اگر نیوکلر ویپنز استعمال ہوتے ہیں تو پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے تو اس کا جواب تھا کہ میں ایسی دنیا کی پرواہ نہیں کرتا جس دنیا میں روس کو عزت نہیں دی جائے اسے کہا کہ ہوتی ہے تباہی تو ہوتی نہیں پھر اس کا کوئی ہمیں گلا نہیں کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ میرے ملک کا وقار عزت اور اس کا وہ جو مقام ہے اس کو وہ ملنا چاہیے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں دوگری تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ جو چیزیں کر بیٹھا ہے جو دعو لگا بیٹھا ہے اب وہ جو کہ اس کی اپنی کیلکولیشنز باز غلط ہوئی ہیں اس میں مثال کے طور پر ان کا خیال تھا کہ ہم ان کا ملٹری انفرسٹرکچر تباہ کر دیں گے تو یہ ہتھیار پھینک دیں گے جو نہیں ہوا ملٹری انفرسٹرکچر روس قلیم کرتا ہے کہ ہم نے سب سب ویزا تباہ کیا لیکن رشیہ کے بھی نقصان ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے دو چیزیں وہاں پہ ہوئیں ایک تو امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ یہ ان کا اٹیک کرنے کا ارادہ خاصا سیریس ہے کہ یہ کریں گے تو انہوں نے یہاں پہ جو ان کے کانٹریکٹ پہ جو سولجن لڑتے ہیں وہ بلیک وارٹر ٹائپ وہ انہوں نے کافی سارے یہاں پہ بھیجوا دی میں نے چیک کیا وہاں پہ ان کی پبلک کا جو کہہ رہے ہیں کہ جی سیبلین اب وہ لڑنے شروع ہو گئے ہیں وہ صرف کہہ رہے ہیں ایکچولی انہوں نے بڑے ٹرینڈ ویل ٹرینڈ امریکہ سے وہ بھیجے ہیں جو کانٹریکٹ پہ لوگ لڑنے ہیں امریکہ یہ باقی ابھی یوکرین نے کہا کہ جناب ہمیں چاہیے والنٹیرز وہ آئیں پوری دنیا سے آئیں تو اس کی آڑ میں بھی یہی لوگ جائیں گے نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ریزسٹنس اچھا خاصہ ہوگا کیونکہ ٹرینڈ ہو یونکہ ریٹائرڈ ہے لیکن ٹرینڈ ہے آرمی کے کئی کے ساتھ بھرد کیلئی ہے وہ وہاں پہ موجود ٹھیک تو اس لحاظ سے رشیہ کے لیے ایک آدمائش ہے اس کا بق مشکل ہے مخصانات ہونے کے چانسز ہیں لیکن اس کے پاس رستہ اور کوئی نہیں ہے پورٹن کے پاس وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کیمپین کو اب بس ہو رہا ہے چھوڑ کے تو یہاں سے نکل جائے وہ یہ کرنے سکتا ہے ٹھیک ہے اکاس صاحب بلکل لازٹ منٹ رہ گیا ہے آپ کا شارٹ کومنٹ کہ جب امریکہ کو اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہونا تھا کیونکہ نیٹو کے بعد اب امریکہ بھی یوکرین میں جا کے لڑنا نہیں چاہتا تو پھر آگ کیوں لگائی ٹیک ہے بڑی وضاعت کہہ دی ہے حلالی صاحب نے بھی اور جنرل صاحب نے بھی کہ آپ نیٹو بیس سے چھتیس لوگ اس کے دروازے اور دور سٹیپ پہ آپ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ روس نہیں رہا جو ایٹی نائن میں تھا اس کی جو ہے وہ ٹو پوائنٹ سکس سکس ٹریلین ڈالر کی اکانومی تھی اس زمانے میں اور آج ون پوائنٹ فور کی ہے لیکن بارہ اس کے پاس نیوکلیٹ آرسنل بھی موجود ہیں یہ جو اب یہ ہائپرسانک جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی یہ امریکہ کے پاس نہیں ہے یہ پانچ گناہ جو ہے تیز چلتا ہے آواز سے اور دوسرا یہ کہ اس کی آپ ڈائریکشن اوپر ہوا میں بھی چینج کر سکتے ہیں یہ چائنہ کے پاس بھی ہے اور نارت کوریا کے پاس ہے اور ان کے پاس بھی ہے میرے خیال میں یہ اس ہے بیڈ اومن اور ایک بڑا ہپوکریٹیکل سٹینس ہے ویسٹ کا جدر مرضیے گوش جاتے ہیں جا کے جو ہے افغانستان کے بھی پیسے فریز کی ہوئے ہیں اور اس کا بھی بیڑا غرق کیا ہے ایراک کے ساتھ کیا شام کے ساتھ کیا یمن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ایک اتنا بڑا ہیومن کرائسز کر دیا ان تمام ایمپیریلسٹوں نے لیکن ظاہر ہے اس گلوب پہ اور اس نظام میں کمزوری کی کوئی معافی نہیں ہوتی کمزور ملک جو اور کمزور جو قومیں ہیں انہیں پرائس پے کرنی پڑتی ہے مگر میں اتفاق کرتا ہوں یہ سینئر ہیں اور یہ بہتر سمجھے ہیں کہ وہ ریزسٹ کرے گا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر یہاں سے وہ ہارتا ہے تو وہ فنش ہو جائے گا پیوٹر جی اور کیسا یورپی یونین کی طرف سے جی ایس پی پلاس سٹیٹس پاکستان کے پاس ہے اور ایسے میں یورپی یونین ہی پاکستان سے مطالبہ کریے کہ یوکرین پر حملے کی مضمت کی جائے تو ایسے میں پاکستان کے پاس کچھ جارا ہے اس میں مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت ہر چیز وہ یہاں لے آتے ہیں ہم جو تھرڈی سے فارٹی پرسنٹ ایمپورٹ کرتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وہ کہتے ہیں جی آپ صرف تین بلین کی اتنا آپ کا کوٹا ہے یہاں پہ ہر چیز وہ بیجتے ہیں ہماری حکومت کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ جناب ہم اس طرح یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں ڈکیت آ رہے ہیں دردربادہ کھول دیجئے گا تو یہ کیا ہے ٹھیک ہے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا اللہ حافظ